سکر دوستو بھاگے لکسمی گانے والے اپیسوڈ میں جہاں نیلم اور اسمیں ملس کا بہت زیادہ اپسٹن لکسمی کے گھر آنے کے بعد ملے کین یہاں پر نیلم سے جواب کرتی ہوئی نظر آرہی ملس کا کہ تم تو یہ بولتی تھی کہ لکسمی کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی لیکن تم کچھ نہیں کر پائی تمہارا بیٹا ریسی اس گھر میں لکسمی کو لے آیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملس کا اس سمیں تیک ہی باتیں بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں تیک ہی باتیں بولنے کے اوپر بھی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ریجنز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہتے ہیں جو ہوتا ہے واقعی میں دوستو اچھے کے لیے ہوتا ہے لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ اور بھی گھنا دلچسپ ہوتا ہوا ہی نظر آئے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہانی کے اندر ایک اور بھی نیا چھوڑ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جی ہاں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ لکسمی کی جو سائیڈ لے گی وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گی کہ کس طریقہ سے سائیڈ لیتی ہوئی نظر آنے والی ہے ریسی کی دادی اور ریسی کی دادی کا سائیڈ لینے کے پیچھے بھی کئی اور بھی ریجنز دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ لکسمی اسی لائک ہے کہ وہ ہر کسی کی سیوٹی سیوہ اور پوری طریقہ سے لگن رہتی ہے اس لئے کوئی بھی لکسمی کو برا نہیں بتا سکتا کیونکہ لکسمی ہر کسی کا اچھے سے خیال لگتی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کے پیچھے ایک اور بھی نیا چو سٹاپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں پر صاحب صاحب بولتا ہوا نظر آئے گا ریسی کی لکسمی اس گھر کے علاوہ لکسمی کہیں نہیں جائے گی اگر ملس کا کوئی غلط فہمی ہے کہ وہ لکسمی کو نکال دو آدھے گی اس گھر میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والی جی ہاں دوستو لکسمی کے سائیڈ لینا کہیں نہ کہیں ایک ریسی کا فرج بھی بنتا ہے اور فرج بھی کیوں بنتا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جلدی ہی کہانی کے پیچھے ایک اور بھی بہترین ٹوشٹ آپ لوگوں کے بیچ میں دستک دے گا دوستو جی ہاں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی یہاں پر ٹوشٹ آئے گا اس کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جب رو بتائے گا